جس بھی گھر میں بلی روتی ہے تو اس گھر میں پریشانیاں بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں جب بھی بلی کی آواز یعنی روتی ہوئی بلی کو دیکھو یا محسوس کرو یا سنو تو فوراں اللہ سے توبہ کیا کرو اور سورہ فلک اور سورہ ناز پر کر اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اے میرے اللہ مجھے تمام نقصانات سے اپنی پناہ میں رکھ تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھ کیونکہ جب بھی بلی روتی ہے تو اصل میں وہ آنے والے وقت میں کتھی بڑی پریشانی مصیبت یا نقصان کو دیکھ لیتی ہے اور چیخ کے رو کے بتاتی ہے کہ اے انسانوں اللہ سے معافی مانگ لو کیونکہ انقریب یہ بڑی مصیبت تمہارے کر کی طرف آنی ہے جو انسان بلی کے رونے کو سن کر توبہ کرتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناز کی تلاوت کر کے ہدھ پہ دم کرتا ہے تو وہ تمام نقصانات سے اللہ کی پناہ میں رہے گا اور کوشش کر کے بلی کے رونے کی آواز سن کر انسان حسب توفیق کالی چیز کا صدقہ نکالے انشاءاللہ کوئی مصیبت اس کے قریب نہیں آئے گی موسیقی 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 موسیقی